بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضانی سپیشل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنس روڈ کے مشہور لونگ چڑھے اور کباب کی ریسپی اس کے ساتھ جو چٹنی سرف کی جاتی ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہنڈیٹ پرسنٹ پرفیکٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو فورا مل سکے اگر ریسپی اچھی لگا کریں تو کومنٹ ضرور کیا کریں چلی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پھلکیوں کا بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے کلین بول میں دو کپ بیسن لیں گے ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون فلار یعنی کہ میدہ ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون ساتھی ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کون فلار ویکنگ سوڈا 1 ٹی سپون ساتھی اس کے اندر سفیز زیرہ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اس کے علاوہ اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ویسک کی مدد سے بیٹر کو مکس کریں گے تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور اسمودھ بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر کی کنسسٹینسی پورنگ ہونی چاہیے یہ زیادہ ہارڈ بیٹر تیار نہیں کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کنسسٹینسی یہ پرفیک کنسسٹینسی ہے اب اس بیٹر کو ٹو بولز میں ڈیوائٹ کر دیں گے ایک بول میں ہم ہلدی اور دوسرے میں اورنج فوڈ کلر ایڈ کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے فرائنگ بین میں آئل کو گرم کریں گے اور یہ بیٹر تیار کیا ہے پھلکیں تیار کریں گے اس طریقے سے سپون کی مدد سے ہم اس آئل میں اس کو ایٹ کریں گے لو ڈو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح اندر سے پک جائے اس کو ہائی فلیم پہ نہیں پکائیے گا کیوں کہ اوپر سے اس میں کلر آ جائے گا اندر سے ایک اچھے رہ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ایک طرف کلر آ گیا ہے اس کو ہم پلٹ لیں گے اسی طرح تمام کھلکیں اس کی تیار کر لیں گے کھلکیں تیار ہیں اور اسے سپیڈر کی مدد سے اس کو نکال لیں گے اس طرح ہم نے یہ جلو بیٹر کی کھلکیں تیار کی ہیں اسی طرح اور ان پیٹر سے بھی ہم کھلکیں تیار کر کے اس طریقے سے نکال لیں گے اب ایک بول میں ٹھنڈا پانی لیں گے اس کے اندر ہم نے یلو کھلکیں تیار کی ہیں اس کو ایڈ کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھرڈ سٹیپ میں ہم اس کے بیسن کے کباب تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک کلین بول میں ایک کپ بیسن لیا ہے ساتھی 4 ڈیویل سپون اس کے اندر فلاور ایڈ کر دیا یعنی کہ میدہ کر دیا ہے ایک پیاس کو ہم نے چاپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے 1 ڈیویل سپون اس کے اندر گرین چلیز ایڈ کریں گے ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 1,40 ڈیویل سپون ڈیویل پا وڈر 1,40 ڈیویل سپون اس کے اندر whiskey ڈیویل ڈیویل ڈیویلی۔ کا نامک 1 ڈیویلی ٹی ب служد ہو میں اس کے اندر ہلاети لوگو سے لوگو پھر واقعی پ ملک卜یز میں ڈیویلیس کو کو leur��록 آ کریں گے لانگ چلو کے ساتھ بیسن کے کباب سرب کیا جاتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا پانی ایڈ کر کے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے ایک دم اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کریں گے ورنہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا پھر اس کے کباب اچھے تیار نہیں ہوں گے اس طریقے سے ہم اس کو صرف کباب کی شیپ دے دیں گے اسی طرح ہم سارے کباب تیار کریں گے اور اس کو ہم شیلو فرائی کر لیں گے فورت سٹیپ میں ہم اس کی چٹنی تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے سوکی کھٹائی کو آدھے گھنٹے پہلے سوک کر دیا تھا اچھا جی تین سے چار لیسن کے جوے لیں گے ون اینہ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ہم چلی فلیکس آٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرہ اور اس کے اندر ایک گھڑی ہم پودینے کی آٹ کر کے اس کے اندر کھٹائی والا پانی آٹ کر کے اس کو ہم پیس لیں گے تمام چیزیں بلینڈر میں آٹ کریں گے اور پانی کی جگہ ہم کھٹائی والا ہی پانی آٹ کر کے اس چٹنی کو پیس لیں گے چٹنی تیار ہے اس کو بول میں ایڈ کر دیں گے اگر چٹنی تھک ہو رہی ہو تو آپ وہ ہی کھٹائی والا پانی آٹ کر کے اس کو تھوڑا سا نورمل کنسسٹینسی میں لا سکتے ہیں لانگ چڑے اور کباب کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملسکے ریسپی کو مسٹ ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ